ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل مووی ریویو زون میں ایک اور باکس آفیس کلیکشن والی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں انیل کپور کی ان چار موویز کا ذکر کروں گا جو مجھے بہت پسند تھی لیکن وہ باکس آفیس پر کچھ خاص ترشمہ نہ کر سکی ان چار موویز میں شامل ہیں پکار، گلندی، نائک اور کلکتہ میل انیل کپور کی بیسٹ آف دا بیسٹ پرفارمنس والی یہ چاروں موویز باکس آفیس پر کچھ خاص کمال تو نہ کر سکی لیکن آج بھی ہمارے ذینوں میں ان موویز کی تمام یادیں وابستہ ہیں تو بینہ سمیں گوائے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جس میں ہم انیل کپور کی ان چاروں موویز کی تمام ڈیٹیل، بجٹ، باکس آفیس کلیکشن اور ورڈک کیا رہا آپ کے سامنے شیئر کریں گے year 2000 میں ریلیز ہونے والی مووی پکار جسے ڈائریک کیا تھا راج کمار سنتوشی نے پکار کی لیڈ کاس میں شامل تھے انیل کپور، مادھوری ڈکشیٹ، نمرتہ شٹروگر اور اومپوری پکار مووی کا بجٹ تھا 17 کروڑ روپیز، اس فلم کے فرس ویک کے کلیکشن تھے 4 کروڑ 69 لیکس روپیز کے انڈیا میں اس فلم کا نیٹ کلیکشن 13 کروڑ 30 لیکس روپیز رہا انڈیا میں اس فلم کا گروس کلیکشن 21 کروڑ 42 لیکس روپیز کا رہا ورلڈ وائٹ گروس کلیکشن رہے پکار مووی کے 25 کروڑ 7 لیکس روپیز کے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس فلم کا بجٹ تھا 17 کروڑ اور نیٹ کلیکشن تھا 13 کروڑ 30 لیکس روپیز یعنی تمام ایکسپینسز اور ٹیکسز ادا کرنے کے بعد اس فلم کا جو نیٹ کلیکشن رہا وہ تھا 13 کروڑ 30 لیکس روپیز کا جو کہ بجٹ 17 کروڑ سے کافی نیچے رہا اسی وجہ سے ایک خوبصورت فلم باکس آفیس پر فلوپ قرار پائی یئر 2000 میں ریلیز ہونے والی ایک اور مووی بلندی جسے ڈاریک کیا تھا ٹی راما راؤ نے بلندی مووی کی لیڈ کاس میں شامل تھے انیل کپور، روینہ ٹنڈن، ریکھا اور شکتی کپور بلندی مووی کا بجٹ تھا 7 کروڑ روپیز اس فلم کے فرس ویک کے کلیکشن تھے 2 کروڑ 67 لیکس روپیز کے اس فلم کا انڈیا میں نیٹ کلیکشن رہا 4 کروڑ 40 لیکس روپیز بلندی مووی کا انڈیا میں گروس کلیکشن رہا 7 کروڑ 40 لیکس روپیز بلندی مووی کے ورڈ وائٹ گروس کلیکشن رہے 9 کروڑ 9 لیکس روپیز کے 7 کروڑ بجٹ والی کا نیٹ کلیکشن 4 کروڑ 40 لیکس روپیز رہا اس لیے باکس آفیس پر بلندی مووی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی 2001 میں ریلیز ہونے والی مووی نائک جسے ڈاریک کیا تھا ایس شنکر نے نائک مووی کی لیڈ کاس میں شامل تھے انیل کپور، رانی مکرجی، امریش پوری اور پاریش راول نائک مووی کا بجٹ تھا 21 کروڑ روپیز اس فلم کے فرس ویک کے کلیکشن تھے 4 کروڑ 81 لیکس روپیز انڈیا میں نائک مووی کا نیٹ کلیکشن رہا 10 کروڑ 75 لیکس روپیز انڈیا میں اس فلم کا گراس کلیکشن تھا 18 کروڑ 6 لیکس روپیز کے ورلڈ وائٹ گراس کلیکشن تھے 20 کروڑ 56 لیکس روپیز کے نائک مووی جو کہ خاصے بڑے بجٹ پر بنی تھی اپنے ٹائم پر اس کا نیٹ کلیکشن صرف 10 کروڑ 75 لیکس روپیز کا رہا اس لیے باکس آفیس پر یہ ایک فلاو فلم قرار پائی 2003 میں ریلیز ہونے والی مووی کلکتہ میل جسے ڈاریک کیا تھا سدھیر مشرا نے اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے انیل کپور رانی مکرجی منیشہ قرائلا اور ستیش کوشک کلکتہ میل کا بجٹ تھا 7 کروڑ 75 لیکس روپیز اس فلم کے فرس ویک کے کلیکشن تھے 1 کروڑ 95 لیکس روپیز انڈیا میں اس فلم کا نیٹ کلیکشن رہا 2 کروڑ 59 لیکس روپیز انڈیا میں اس فلم کا گروس کلیکشن تھا 3 کروڑ 95 لیکس روپیز کلکتہ میل کا ورل وائیڈ گروس کلیکشن تھے 4 کروڑ 34 لیکس روپیز کلکتہ میل کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بجٹ تھا 7 کروڑ 75 لیکس روپیز اور نیٹ کلیکشن رہا 2 کروڑ 59 لیکس روپیز بجٹ اور کلیکشن میں خاصا فرق رہا اس لیے کلکتہ میل باکس آفیس پر ایک ڈیزاسٹر فلم ثابت ہوئی تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے انیل کپور کی چار ان موویز کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے شیئر کی ہیں جس میں انیل کپور نے پاورفل پرفارمنس دی اور اس پر خاصا خرچہ بھی کیا گیا تھا لیکن باکس آفیس پر یہ فلمیں فلوپ یا ڈیزاسٹر قرار پائیں ان موویز کے فلوپ اور ڈیزاسٹر ہونے میں کیا قارن تھا کیا وجہ تھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آنے والی ویڈیوز میں آپ کون کون سی موویز کے باکس آفیس کلیکشن جاننا چاہتے ہیں اور ہمارا یہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا بولی ووڈ سے جیڑی خبریں جاننے اور باکس آفیس کلیکشن جاننے کے لیے ہمارے چینل مووی ریوی زون کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کیجئے گا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ